بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹیم ہم قدم آج ڈاکٹر زاکر نائک کے جس بیان اور گفتگو کا انگریزی سے اردو ترجمہ کرنے جا رہی ہے یہ سوشل میڈیا یعنی کہ یوٹیوب پر موجود ہے اور اسے اب تک 26 لاکھ لوگوں سے زیادہ افراد دیکھ چکے ہیں یہ وہ موقع تھا جب ڈاکٹر زاکر نائک انڈی ٹی وی کے ایک پروگرام میں برکہ دت کی میزبانی میں شریک تھے اور اسی پروگرام میں شاروخ خان کرن جوہر اور اس کے علاوہ بھارتی ڈائریکٹر کبیر خان سمیت دیگر مذہبی رہنما بھی موجود تھے جہاں پر اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان گفتگو جاری تھی اس پروگرام میں ہونے والی گفتگو میں خاص بات یہ تھی کہ ڈاکٹر زاکر نائک اور شاروخ خان کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا تھا جو کہ ان دونوں نے سکرین پر سب کے سامنے کھل کر اظہار بھی کیا یہی وجہ ہے کہ بھارت پاکستان سمیت دنیا بھر کے بہت سے لوگ اس کلپ کو کئی بار دیکھ چکے ہیں آئیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دراصل اس پروگرام میں ہوا کیا تھا اور ڈاکٹر زاکر نائک اور شاروخ خان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی اس پروگرام میں ہونے والی گفتگو کے دوران اچانک سے پروگرام کی میزبان برکھا دت یہ سوال سامنے رکھتی ہیں کہ کیا دین اسلام میں صرف دل سے مسلمان ہونا ضروری ہے یا پھر ظاہراً مسلمان دکھنا بھی بہت ضروری ہے یعنی کہ آپ کے چہرے پر داڑی سر پر ٹوپی اور مسلمانوں والا لباس بھی بہت ضروری ہے اس موقع پر برکھا دت نے بالی ووڈ انڈسٹری کے ایک بڑے راست سے پردہ بھی اٹھایا جہاں پر بہت سے مسلمان اداکار ہیں جو کہ کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوتے اب چونکہ برکھا دت ایک بڑی صحافی ہیں اور وہ آف دی ریکرڈ یعنی کہ کیمرے کے پیچھے تنہائی میں اس بات کا اکثر اقرار بھی کرتے ہیں کہ وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے لیکن کیمرے کے سامنے وہ خود کو مسلمان ہی کہتے نظر آتے ہیں برکھا دت کہتی ہیں کہ میرے ایسے بہت سے مسلمان دوست ہیں جو کہ دین اسلام پر یقین تو رکھتے ہیں بظاہراً وہ مسلمان دیکھتے نہیں نہ وہ چہرے پر داڑی رکھتے ہیں نہ وہ مسلمانوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک یہاں پر موجود تھے انہوں نے اس معاملے پر کیا کہا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر شاروخ خان اور ڈاکٹر زاکر نائک کے درمیان بحث کیوں ہو گئی تھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ ہمیں مسلمان دکھنا بھی بہت ضروری ہے ابھی ڈاکٹر زاکر نائک گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے بھارتی ڈائریکٹر کبیر خان نے بھی اپنے گفتگو بیچ میں شروع کر دی یاد رہے کہ کبیر خان بھی مسلمان بھارتی ڈائریکٹر ہیں کبیر خان نے بھی ڈاکٹر زاکر نائک کے بیان کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ یہ بہت چھوٹی سوچ ہو جائے گی کہ میں مسلمان بھی دکھوں میری بازو سے بھی میں مسلمان لگوں میرے چہرے سے بھی میں مسلمان لگوں یہ اسلام کو تنگ نظر کرنے کے مترادف ہے جبکہ ڈاکٹر زاکر نائک کے خیالات اس کے برعکس تھے اس موقع پر پروگرام میں یہ بھی گفتگو ہوئی کہ بہت سے ایسے بھارتی مسلمان اداکار تھے جنہیں اپنا نام بدلنا پڑا مثال کے طور پر دلیب کمار کا اصل نام یوسف خان تھا انہیں بھارت میں کامیاب ہونے کے لیے اپنا ہندو نام رکھنا پڑا تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں جب پروگرام کی میزبان برکہ دت نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ شارو خان آپ تو مسلمان ہیں اور آپ نے اپنا نام بھی تبدیل نہیں کیا کیا آپ کو بھی انڈسٹری میں مشکل ہوئی تھی اور کیا آپ نے اپنا نام تبدیل کرنے کا سوچا تھا جواب میں شارو خان نے مسکراتے ہوئے کہا جواب میں شارو خان نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میرا کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ میں اکشے کمار کا نام لے لوں دراصل شارو خان کو اکشے کمار کا نام بہت پسند ہے اور آج انڈسٹری میں وہ موقع آ چکا ہے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ خان لگاتے ہیں تاکہ وہ شارو خان جیسے دیکھیں اور انہیں اب مسلمان ہونے پر کوئی ڈر نہیں ہے نئے آنے والے ہندو لوگ بھی اپنے ناموں کے آگے خان لگانے لگے ہیں تاکہ انہیں انڈسٹری میں ایک شناخت مل سکے اور وہ شارو خان کی مدد سے ہوگی لیکن وقت کہاں آ چکا ہے کہ ایک دور میں مسلمان لوگ اپنے نام بدل کر ہندو والے نام رکھا کرتے تھے آج لوگ ہندو ہوتے ہوئے اپنا نام مسلمانوں والا رکھنے پر فخر کرتے ہیں چیز مجھے پوچھو سامنے نہیں مجھے پوچھا کھنا اور اس کے بعد برکتت نے کہا کہ شارو خان آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شارو خان نے اس کے بعد جو بات کی وہاں سے ڈاکٹر زاکر نائک اور شارو خان کے درمیان اختلاف شروع ہوا گیا شارو خان نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں اس معاملے پر بہت کلیر ہوں لیکن میں واضح الفاظ میں جاننا چاہتا ہوں کیا دل سے مسلمان ہونا کافی ہے یا پھر مجھے اوپر سے دکھنا بھی مسلمان چاہیے اور اس موقع پر شارو خان نے اس سب کے لیے ایک جانب لبرل مسلم کی اسطلح استعمال کی یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ دین اسلام پر عمل نہیں کرتے اور صرف خود کو مسلمان کہتے ہیں بس نام کے مسلمان ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو شارو خان نے لبرل مسلم کہا ڈاکٹر زاکر نائک کو یہ بات بھی بہت بوری لگی اور انہوں نے اس پر بھی شارو خان کو سیدھا کر دیا تھا ٱچی چیز یا ستا ہے یا ستا ہے جب کھیکی مجھے کے ساتھ بھی کوئی مظلمان اور میرے کے ساتھ بھی شارو خان ای نمیتا ہے اور اس سے بھائی مجھے مظلمان اور میرے امیتا ہے eren مجھے 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 اور اس طرح پر عمل'dاANT باورا وacoوچتا ہے اور اس phraseان باک آپ کو اگر آمین لے کے لیے کام ورڈا ہے اس سے یعنی لازم جوہرے ہوج ٹھین ہوگی شارو خان نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں میں احادیث اور قرآن پاک کو پڑھتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کے لیے مسلمان دکھنا یعنی کہ چہرے پر داری سر پر ٹوپی اسلامی لباس پہننا بہت ضروری نہیں ہے اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے اور اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو بھی اچھی بات ہے جس کے لیے شارو خان نے کہا اگر آپ ایسا کرتے ہیں اگر نہیں کرتے ڈاکٹر زاکر ناک نے سب سے پہلے کہا کہ کوئی لبرل مسلم یا پھر ایسا مسلم نہیں ہوتا صرف یہ بات ہوتی ہے پریکٹسنگ مسلم یعنی کہ مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان یا پھر پارشلی پریکٹسنگ مسلم کچھ حد تک عمل کرنے والا یا پھر نون پریکٹسنگ مسلم یعنی کہ کسی بھی حد تک اسلام پر عمل نہ کرنے والا مسلمان ایسے کہا جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر ناک نے کہا کہ سب سے اہم یہ ہے کہ ہم دین اسلام پر مکمل عمل کریں ہم مسلمان بنیں مسلمان دکھنا بھی ضروری ہے مگر پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم مسلمان بن کر دکھائیں اور اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مسلمان دکھیں یعنی کہ چہرے پر دھاڑی رکھیں نوکٹ زاکر ناک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ داڑی رکھنے سے متعلق داڑی پر اسلام نے کوئی زبردفتی نہیں کی ہے دین اسلام میں جو ستر بڑے گناہ ہیں ان میں داڑی کٹوانا شامل نہیں ہے لیکن داڑی رکھنا اچھا عمل ہے اور اس کے بعد بھارتی صحافی برکھا دت نے جو کہ پروگرام کی میزبانی کر رہی تھی مسلمانوں سے متعلق انتہائی دلچسپ اور پیارا واقعہ سنایا جو کہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک مشہ لے راہ ہے برکھا دت نے بتایا کہ ایک مسلمان طالب علم تھا اس کو سکول میں یہ کہہ کر آنے سے منع کر دیا گیا کہ اپنی داڑی کٹوا کراؤ مسلمان طالب علم نے سکول انتظامیہ کو کہا کہ وہ یہ سکول تو چھوڑ سکتا ہے مگر داڑی نہیں چھوڑے گا لیکن پھر بھی یہ طالب علم عدالت چلا گیا اور عدالت میں کیس لڑتا رہا اس دوران اس کی تعلیم کا حرج بھی ہوا وقت ضائع ہوا لیکن عدالت نے بعد میں قرار دیا کہ سکول انتظامیہ کسی کو داڑی رکھنے سے منع نہیں کر سکتی اور یہ طالب علم اس کے بعد اسی سکول میں جا کر داخلہ لے کر پڑھنے لگ گیا تھا دوستو یقیناً اس واقعے سے ہمارے لئے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی بطور مسلمان داڑی رکھ سکتے ہیں جب کوئی مسلمان داڑی رکھنے کے لیے عدالت تک جا سکتا ہے ہم پر تو کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہمیں بھی رکھنا چاہیے دوستو اس پروگرام میں ہونے والی گفتگو کا اردو ترجمہ آپ نے سن لیا یہاں پر ٹیم ہم قدم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد جب پروگرام ختم ہو گیا تو شارو خان نے زاکر نائک سے اکیلے میں جا کر باتیں بھی کی تھی اس گفتگو میں شارو خان نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کیا کہا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک اور پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اس حوالے سے وہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے رکھی تھی ٹیم ہم قدم نے اس گفتگو کا اردو ترجمہ بھی کر رکھا ہے اور اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے